بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس اس کے علاوہ اگر ہم نے ایسی جنسی ہے اسسسٹن کمیشنر کی جنسی یہ سیٹ ہے اگر یہ ویل کرنی ہو اس سیٹ کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کی تو اس کے لیے ہمیں جو سی ایس ایس یعنی کہ سینٹرل سپیریس سرویسز کا جو اگزیم ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ریکوئرمنٹ ہوتی ہے کس طریقے سے ہم یہ لے سکتے ہیں اگزیم میں کس طرح سے پیئر ہو سکتے ہیں کس طرح سے اس کا کرائٹیریہ کو پورا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم یہ ساری اپرچونٹیز ان کے بینیفیٹس ان کے میڈیکل الانونسز ان کے ٹرائبل کے الانونسز اور ساری چیزیں کس طریقے سے گورنمنٹ آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہے اس اسسسٹن کمیشنر کی پوسٹ پر اس کے ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گی تو کائنلی آپ ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر رہے ہیں تک کلاس میں دیکھئے گا اسسسٹن کمیشنر کی جو اسی سیٹس ہیں اس کی اگر ڈیٹیل میں بات کر لی جائے تو میں آپ کو اس کی پوری کی پوری جو تفصیلات ہے وہ منشن کرتی چلوں کہ ان کی جو بیسک سر لی ہوتی ہے وہ تیس ہزار تین سو ستر روپے ہوتی ہے ہاؤس رینڈ چیک کر لیا جائے تو سونہ ہزار ہوتا ہے جی اس کے علاوہ کنوینس الاؤن صاحب کا آٹھ ہزار پروائیڈ آپ کو کیا جاتا ہے میڈیک الاؤن کا ایک ہزار آٹھ سو سنتالیس روپے ہوتا ہے اور فکس الاؤن صاحب کو دیا جاتا ہے جو کہ ہوتا ہے سات ہزار روپے اس کے علاوہ ایڈ ہوکر لیف فنڈ جو سا ٹوٹوزن نائنٹین کا ہے وہ ٹین پرسنٹ ہوتا ہے جو کہ تین ہزار سنتیس روپے ہے ٹوٹوزن ٹونٹی کا ابھی جو سا ہے وہ زیرو پرسنٹ ہی ہے اس کے علاوہ جو گروس سیلری ان کی بنتی ہے وہ پینسٹ ہزار پلس بن جاتی ہے تو اسسسٹنٹ کمیشنر کی جو جوب ہوتی ہے اس کی اگر منیمم سیلری کی بات کر لی جائے تو تیس ہزار تین سو ستر اور میکسیمم سیلری کی بات کر لی جائے تو چھتہ ہزار تین سو ستر روپے بنتی ہے جی اس کے علاوہ ان کے باقی بینیفیٹس بھی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے کار دی جاتی ہے کار کے لیے ڈرائیور اس کا فیول گیٹ انفو پی کے کی اوفیسیل ویب سائیڈ پر ہم نے یہ منشن کی بھی ہے ان کی کے پیس لیپ اگر چیک کر لی جائے اسسٹنٹ کمیشنر کی تو اس میں کیا کیا ان کو بیج ٹائپ ہوتی ہیں کیا ان کے اماؤنٹ دیے جاتی ہیں ان کے علاوہ جو آلاؤنسز ہوتی ہیں وہ ایڈ کرنے کے بعد ان کی نیٹ پہ کتنی من جاتی ہیں ساری دفصیلات گی بن ہے آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سی ایس ایس کا ایگزیم دینے کے بعد ہی آپ جن سے اسسٹنٹ کمیشنر بن سکتے ہیں اور سی ایس ایس کا ایگزیم ہم تب ہی پاس کر سکتے ہیں جب آپ گراجیویشن اپنی کلیئر کر لیں گے اس کے بعد آپ سی ایس ایس کا ایگزیم میں پیئر ہو سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جن سی ہیں باقی ان کی کچھ ریکائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی گراجیویشن ڈگری اگر آپ کی کمپلیٹ ہوگی تب ہی آپ اس کا سی ایس ایس کا ایگزیم پاس کر کے اسسٹنٹ کمیشنر کی جوپ جن سی ہی جی گورنمنٹ کی ایویل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ڈیوٹیز منشن کی گئی ہیں کہ اگر آپ اسسٹنٹ کمیشنر کی جوپ لے لیتے ہیں تو اس میں کیا کیا آپ کو جو فرائز ایم سر انجام دینا پڑتے ہیں یہاں پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ منشن کیا گیا آپ اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمیشنر کا جو بی ایس سیونٹین گریڈ ہے اس میں تین سے چار سال آپ کو لگتے ہیں سرویسز کے اس پوسٹ پر اور تین سے چار سال اس سرویسز پر اس اسسٹنٹ کمیشنر رہنے کے بعد آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں جس سکیل اٹھارہ پر جو کہ ہوتا ہے ڈپٹی کمیشنر کا ڈپٹی کمیشنر کا جو سکیل ہوتا ہے بی ایس ایٹین اس پر پانچ سے چھ سال آپ کو اس سرویسز پر رہنا پڑتے ہیں اس سکیل پر ایز ای ڈی سی یعنی کہ ڈپٹی کمیشنر کے طور پر اور پانچ سے چھ سال کے بعد آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں نائنٹین سکیل پر جو کہ ہوتا ہے اڈیشنل کمیشنر کا سکیل جی اڈیشنل کمیشنر کا جو سکیل ہوتا ہے بی ایس نائنٹین سکیل ہوتا ہے اور باقی بینیفیٹس بھی آپ اویل کر سکتے ہیں بی ایس نائنٹین سکیل کا جو دورانیاں ہوتا ہے وہ چھے سے آٹھ سال کا ہوتا ہے اس سرویسز پر اس کے بعد چھے سے آٹھ سال کی سرویسز کو کلیر کرنے کے بعد آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں جی بیس سے اکیس میں گریڈ پر جو کی ہوتا ہے کمیشنر اور چیف کمیشنر کا گریڈ جی فیتر کمیشنر کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے جی سکیل ٹونٹی ٹو پر اور اگر آپ کی پرومنس اچھی ہوتی ہے تو آپ ایز ایڈیشنر چیف سیکیریٹری میمبر چیف سیکیریٹری اور فیتر سیکیریٹی بھی لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو الیجیبیلٹی کرائیٹری ہوتا ہے سی ایس ایس کے اگزام پاس کرنے کا وہ یہاں پر منشن ہے ساری ساری ڈیٹیل بھی منشن ہے کہ کیا ایجی لیمٹ ہونی چاہیے کیا ریکوئرمنٹس ہونی چاہیے کیا فیس ہوتی ہیں کس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں کیا سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اسی ایس ایس کا اگزام دینے کے لیے رکھنے پڑتے ہیں ساری کے ساری تفصیلات گیون ہیں اس کے علاوہ یہ جو پوسٹ ہے اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اویلی بھل ہے آپ ساری کے ساری تفصیلات ماؤں سے جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے اسے لائک کرنا شئر کرنا مت بھولے گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں جو انسی ہے ساری تفصیلات کو منشن کیا گیا ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی اس کو منشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساری تفصیلات لے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوتے سے لائک کرنا شئر کرنا مت بھولے گا انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک ایسی نئے انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگئے گا اللہ حافظ